چودہ فروری دوزار چوبیس کو بھارتی شہری ستویک مہٹا نے اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی کی تاریخی عمارت مہٹا پیلیس کا دورہ کیا ستویک مہٹا خاندان کے وہ واحد فردیں جو تقسیم ہند کے بعد پاکستان آئے ہیں ان کے پردادہ شیورتن مہٹا ایک بہت بڑے ہندو بیوپاری تھے جنہوں نے ساحل سمندر کے قریب اٹھارہ ہزار پانچ سو اسکوائر فٹ پر پھیلا یہ مہل انیس سو ستائیس میں تعمیر کروایا تھا اس مہل کی تعمیر میں جودپور کے علاوہ گزری کا مقامی پتھر بھی استعمال ہوا راجستانی ڈیزائن کی اس عمارت کا نقشہ مشہور آرکیٹیکٹ احمد اسے ناغا نے بنایا تھا تاہم شیورتن مہٹا صرف دو دیہائیوں تک اس مہل میں قیام کر سکے اور تقسیم ہند کے ساتھ انڈیا جا کر ممبئی میں رائش اکتیار کی آج بھی ان کا خاندان وہاں رائش بذیر ہے جوتر ہوتے ہیں میں ڈیزائی بہن مہمہ خاندان تو ڈیزائی کر سکے مہم کرچی میں ایک سوال سے انگل میں بھی ایک متوکتہ کر رائشتی اور گام کرنس کل کے ساتھ مڈیزائی اور مجموعہ تو ، جبسی وقت طور سے تعالید توکر تک کھنی کے حالے تک رہے ہو وے جاندے جاہا پر آجس یا بہمہمہ شرط ربیط اس بہمہمہ شب Punk قلے بہمہمہ بہمہمہم کردornہ کیا اور ، کیا اور خوبصوص کو ایک معلوم ہے وہ ihren نیزا ہے اور موجود ہے جانمی قادم کیا ہے مجھے جارہاً عمید کیا ہے اس نے پیرا گرہاً جب کے لئے وہ رہے ہیں اگر میں جب وقت میں واقعا ہم اور پیرا گزر اس بائے لئے سرے جارہے کیا کرتے ہیں اور تو ، کیا کہ جانسی میں ایک وقت صرف برمجانے سے زمانہ جانت لوگات محدود ہے ستویک کا کہنا ہے کہ ان کے والد زندگی میں کبھی پاکستان نہ آسکے اس لیے انہوں نے یہاں آ کر ان کا وہ خواب پورا کیا ہے انہوں نے کہا کہ مہتا پیلیس کو میوزیوم بنانے کے علاوہ اس کا بہتر استعمال ہو نہیں سکتا مہتا پیلیس جیسی امارتیں ہمارا تاریخی ورسہ ہیں جو باہمی روابط میں بھی کردار ادا کرتی ہیں ایسی امارتیں برے سگیر کی تاریخ کو بہتر انداز میں سمجھنے میں بھی مدد فرام کرتی ہیں موسیقی